السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی نیوٹریشیس ہے کیونکہ اس میں ہم نے لوٹس سیڈز یعنی کے مکھانوں کو استعمال کرنا ہے جنہیں آپ پھول مکھانے بھی کہتے ہیں پھول مکھانے بے انتہا فوائد کے حامل ہوتے ہیں ان کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ ہفتے میں کم از کم ایک بار یہ ریسیپی ضرور بنایا کریں تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں ہاف کپ آئل کا لے لیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہیٹ اپ ہونے دیں گے جیسے ہی وہ ہیٹ اپ ہوگا تو ہم نے اس میں وان ٹی سپون بھر کے ثابت زیرے کا ایڈ کر دینا ہے زیرے کو کریکل کر لیں گے تقریباً 30 سیکنڈز تک اور جب زیرہ کریکل ہو جائے تو اس میں ہم نے ادرک لحسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے وان ٹی سپون کے برابر یہ ادرک لحسن کا پیسٹ ہے تو جب ادرک لحسن کی کچھے سمیل ختم ہو جائے تو اس پوائنٹ پہ جا کے ہم نے اس میں آلو ایڈ کر دینا ہے تو یہ تقریباً تین میڈیم سائز کے آلو ہیں جن کو میں نے کیوبز کی فارم میں کٹ کر لیا تھا ان کو ہم فرائے کریں گے تقریباً ایک سے دو منٹ تک ہم اس کو زیرے اور ادرک لحسن کے پیسٹ کے ساتھ ہم نے فرائے کر لینا ہے اور جب آلو فرائے ہو جائیں گے تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹامارٹر تو یہ تقریباً دو میڈیم سائز کے ٹامارٹر ہیں جن کو کہ میں نے کیوبز کی فارم میں کٹ کیا ہوا ہے ملا لیں گے اور یہاں پر اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے جس میں ون ٹی سپون نمک ہے یا آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک ایڈ کیجئے گا چار سے پانچ سابت لال مرچے ہیں ہاف ٹی سپون حلدی کا ہم ایڈ کر رہے ہیں ون ٹی سپون کشمیری لال مرچ پاورڈر کا ہے اور ون ٹی سپون ہی کٹا ہوا ثابت دھنیا ہے یہ تو ہم نے لال مرچ پاورڈر یوز نہیں کیا ہم نے صرف کشمیری لال مرچ یوز کیا ہے کلر کے لیے اور ہم نے ثابت لال مرچے یوز کی ہیں تو ہم نے یہاں پر پاورڈر فارم میں لال مرچ بلکل یوز نہیں کی ہے آپ نے بھی یوز نہیں کرنی ہے کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ ثابت لال مرچیں اس میں ایڈ کر رہے ہیں اس کو فرائے کریں گے تاکہ ٹیماتر اچھی طرح سے گھول جائیں اور مسالہ اچھی طرح سے ریڈی ہو جائیں مکھانوں کا یہ جو سالن ہے یہ بہت ہی ڈیلیشیس بن کے ریڈی ہوتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ یہ بہت فائدہ کا بھی ہے آپ کو ہفتے میں ایک بار یہ ضرور بنانا چاہیے جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہوتا ہے ان کو مکھانے باقائدگی سے استعمال کرنے چاہیے یہ ان کے بلڈ پریشر کو نارمل رکھے گا مکھانے میں کیلشیم کی کافی مقدار پائی جاتی ہے اس لئے آپ کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا چاہیے تاکہ بچوں اور بڑوں سب کی ہڈیاں مضبوط ہوں مکھانے آپ کے شگر لیول کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں اس لئے جو ڈابیٹک پیشنٹس ہیں ان کو بھی یہ ریسیپی ضرور ہفتے میں ایک سے دو بار ضرور لینی چاہیے تو ٹیماتر اچھی طرح سے گھل چکے تھے یہاں پر میں نے ایک گلاس تقریبا پانی کا ایڈ کر دیا ہے تاکہ جو آلو ہیں وہ اچھی طرح سے گھل جائیں اس کو ہم تقریبا دس پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ آلو اس میں اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائیں تو جب تک آلو ٹینڈر ہو رہے ہیں ہم مکھانوں کو ڈرائی روست کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک خوشک پین لے لینا ہے اس میں پانی یا مستر نہیں ہونا چاہیے اور اس میں یہ بھر کے میں نے تین مٹھی کے برابر مکھانے لیے ہیں ان کو ہم میڈیوم تو لو فلیم رکھتے ہوئے اور مسلسل چمچ کو چلاتے ہوئے ہم اس کو ڈرائی روست کر لیں گے اور اس وقت تک ڈرائی روست کریں گے جب تک کہ ان کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے اور یہ لائٹ براؤن کلر اٹین کر لیں تو جب ان کا براؤن کلر ہو جائے لائٹ براؤن کلر تو یہ درائی روست ہو چکے ہیں تقریباً پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں کہ آلو کس حد تک ٹینڈر ہو چکے ہیں تو جو پانی میں نے ایڈ کیا تھا وہ کافی حد تک ایوپریٹ ہو گیا ہے اور اس میں کچھ اتنا سا پانی اس میں رہ گیا ہے اور اس کی کنسسٹنسی آپ نے ایسی ہی رکھنی ہے اس کو زیادہ خوشک اس کو زیادہ آپ نے تھک نہیں کرنا ہے کیونکہ مکھانے بھی پانی ابزورپ کریں گے آلو بھی گل چکے تھے تو میں نے اس میں اس پوائنٹ پر آ کر مکھانے ایڈ کر دیا ہیں تھوڑا سا ملا لیں گے اور اس پوائنٹ پر ہم نے اس میں ہری مرچیں ایڈ کر دینی ہے تو تقریباً تیس سے چار یہ ہری مرچیں ہیں جو اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگلی کم زیادہ ہری مرچیں ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاودر کا اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں کالی مرچ پاودر کا بھی ایڈ کر دیا ہے مکس کر لیں گے اچھے سے اور کور کر کے چھوڑ دیں گے اس کو صرف دو منٹ کے لیے آپ نے اس کو زیادہ دیر کے لیے کور کر کے اب نہیں چھوڑنا ہے ادروائز جو مکھانے ہیں وہ زیادہ پانی ابزورپ کر کے بہت سوکی ہو جائیں گے تو پھر اچھے نہیں لگیں گے اس لیے آپ کو بس اس کو صرف دو منٹ تک آپ اس کو کور کر کے چھوڑ دیجے گا ہلکی سی آنچ پر اور پھر اس کو انکور کر دیں گے اس پوائنٹ پر ہم لاسٹ میں آ کر کچھ ہرے دھنیا کی پتیاں ایڈ کریں گے تو تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون یہ ہرہ دھنیا ہے فلیم میں نے آف کر دیا ہے مکس کر لیں گے تو یہ ہماری زبردست سی آلو مکھانے کا سالن بہت ہی مزیدار ڈیلیشیس ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ایک بار ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گا اور اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ نیٹریشیس ہے آپ کو اس کو ضرور اپنی ڈیلی روٹین میں ویکلی روٹین میں آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا چاہیے اس کو ضرور اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا چاہیے تو امید ہے کہ آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی فیڈبیک ضرور دیجے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجے اگر آپ نیو ہیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر کسی نیو ریسیپی کے ساتھ till then اللہ حافظ